خاتون جنت فاطمت الزہرہ اور بہت خوبصورہ سا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گا ایسی پیاری ہستیوں کا جن کی شان میں تحفے کے طور پر اللہ رب کریم نے قرآنی آیت نازل کر دی وہ پیاری ہستیاں ہیں سیرت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ اور ان کا پیارا سا خاندان ان کے تین روزے اور وہ تین مسکین آئیے ملکر یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے ہیں شیئر کریں اس کو جہاں تک ممکن ہے اس سے پہلے ہمارے چینل سیرت ٹیوی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کے نوٹفیکشنز کے لئے بل کو دبائیے اس پورے واقعہ کا ریفرنس ہے تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 1043 پارہ نمبر 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 8 سے 9 ایک بار کا ذکر ہے نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ جانِ علیو فاطمہ وطول رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں شدید بیمار پڑ گئے بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی والدین گرامی پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عدب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا کریں پریشان ہو گئے ہیں دونوں شہزادے ان کو شدید بخار ہیں بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آخر ہمیں کیا طریقہ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے نظر کرو یعنی منت مانو سچی نیت کے ساتھ آپ یہ منت مانو اللہ تعالی انشاءاللہ دونوں شہزادوں کو شفایابی عطا فرمائے گا چنانچہ سیدنا علی کرم الوجہ حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی انہا اور ان کی ایک خادمہ تھی حضرت فضاء رضی اللہ تعالی انہا تینوں نے مل کر منت مان لی کہ اگر یہ شفایاب ہو گئے تو ہم تینوں روزے رکھیں گے نیت تو کر لی کہ روزے رکھیں گے گھر میں کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں سیدنا علی کرم الوجہ آپ نے کہیں پر مزدوری کی کام کر کے اجرت کے طور پر کچھ لیا اور ان تھوڑے سے پیسوں سے سہری اور افطار کا احتمام کیا یعنی تین مٹھی جو کا آٹا تھا ان پیسوں سے اس آٹے کو خرید لیا کہ تین دن یہ آٹا استعمال ہو جائے گا اور سہر اور افطار میں یہ کام آئے گا اب تینوں روزے دار اللہ تعالی کے حضور صحیح روزہ رکھ لیا سہر تو ہو گئی سہری کر کے پورا دن گزر گیا حضرت علی کرم الوجہ اپنے کام پر مصروف رہے اور بیوی فاطمہ تزہرہ اپنے گھر میں کاموں میں مصروف رہی اللہ تعالی سے دعا بھی جاری رہی کلمہ حق بھی بلند رہا قرآن پاک کی تلاوت بھی رہی جو کہ آپ کی صرف پاک کا ایک حصہ ہے پہلا دن تھا پہلا روزہ تھا ابھی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرنے جا ہی رہا تھا کہ اسی وقت دروازے پر آ کر ایک شخص نے آواز دی اے اہلہ ویت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کے لئے کچھ دے دیں بہت بھوکا ہوں سیدہ کائنات ردردالہ انہا نے امام علی کرام الوجہوں سے پوچھا روٹی کے ساتھ جو کھانا پکا تھا وہ سارا اٹھا کر مسکین کو دے دیا جائے یا نہیں تو انہوں نے کہا بے شک دے دیا جائے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور خود پانی سے افطار کر لیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگلے دن دوسرے روزے کی نیت کی سہری تو کچھ بھی کر لی بچا ہوا جو کچھ تھا وہ انہوں نے کھا کر سہری کر لی افطار کے وقت میں انہوں نے وہی جو بچا ہوا تھا اس کی آٹے سے روٹی بنائی اور جو کچھ تھا اس کو افطار پر احتمام کرتے ہوئے سجا دیا گیا دستر خان پر افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر دستاک ہوئی پھر سے پوچھا گیا کون کہا سائل ہوں فقیر ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں یتیم بھی ہوں بھوکا ہوں کھانے کے لیے کیا کچھ ملے گا مجھے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبکہ جانتا ہوں کہ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جو کھانا بنا ہوا تھا افطاری کے لیے وہ سارا کا سارا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اب آخری دن تیسرے روزے کی نیت کر لی روزے کا وقت آیا افطار کے لیے جو کچھ بھی گھر میں رکھا ہوا تھا وہ بنایا گیا ابھی روزہ افطار کرنے ہی والے تھے کہ دروازے پر پھر سے دستاک ہوئی کون ہے کہا گیا میں قیدی ہوں اللہ کے لیے مجھے دے دیں کچھ کھانے کے لیے میں بھوکا ہوں میں جانتا ہوں کہ خاندان رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہاں سے کوئی بھی بھوکا کبھی خالی پیٹ نہیں گیا ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ تینوں حضرات نے پھر سے وہ کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا اس نے دعا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کی اور انہوں نے پھر سے روزہ افطار کیا پانی سے تین دن روزہ افطار کیا انہوں نے پانی سے کچھ بھی کھانے کے لیے انہوں نے افطار میں نہیں کھایا منت پوری کرنے سے امام حسن رضی اللہ عنہو اور امام حسین شفایاب ہوتو گئے مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہریں مرجھا گئے کیونکہ نہ صرف والدین گرامی بھوکے تھے دونوں شہزادے بھی بھوکے تھے اب ان کا پیٹ اندر کی طرف چلا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے ابھی دل میں تھوڑا سا دکھ آپ کے آیا تھا کہ میری شہزادی میری بیٹی میرے شہزادوں نے میرے دامات میرے پیارے سدامات نے کتنی قربانی دے دی ہے آپ سب کی یہ حالت دیکھ کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے رکت تاری ہو گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے زبان پر شکوا نہیں تھا اے رب میرے بچے بھوکے ہیں اے رب تین دن سے بغیر افطار کیے سو رہے ہیں اے رب ان کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں یہ سب آپ نے شکوا نہیں کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسی وقت جبرائیل امی علیہ السلام ختمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ مت ہو آپ دکھی مت ہو یہ لیجئے سورہ دہار کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے یہ آیت سیدہ فاطمہ تزہرہ فاطمہ بدول عابدہ ساجدہ رازیہ زاکیہ مردیہ آپ کی پیاری سی کلی جنت کی کلی اور ان کے گھرانے کے لیے تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس لیے کہ جب انہوں نے نظر مانی تھی تو افطار کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی دن مسکین کسی دن یتیم اور کسی دن قیدی کو کھانا کھلا دیتے تھے اس کے بعد جبرائی علیہ السلام نے سورہ دہر کی درزیل آیت تلاوت کی یہ بندگانیں خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے رہتے ہیں جن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے اور اپنا کھانا اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود اس آر اور قربانی کے جذبے سے لبریز ہو کر مہتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تمہیں کھلا رہے ہیں نہ ہم تم سے کسی بدلے کی درخواست کرتے ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سہا اور بدنما کر دینے والا ہے اس سورے کا نام ہے دہر اور انسان بھی ہے دونوں نام ہی پہلی آیت کے الفاظ کے ساتھ ظاہر کر دیے گئے ہیں اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں اور کچھ اس کو مدنی سورہ مبارکہ بھی کہتے ہیں سورہ دہر یہ وہ سورت ہے جس میں موضوع انسان ہے انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگا کرنا ہے یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور کفری کی راہ پر چلے تو کس انجام سے دوچار ہوگا بہت بڑی یہ سورت ہے ایک بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں ان پر جو انعامات ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سائل کو فقیر کو یتیم کو مسکین کو قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہ جاتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کو آخرت میں کیا کیا انعام سے نوازا جائے گا اور خاص طور پر یہ بات کی گئی ہے خاندان اہلِ بیعت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جنہوں نے جو بھی عمل کیا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا انسان کو اس صورت میں اس بات کا یقین دلائے گیا ہے کہ اے انسان تو جو غرور کرتا ہے اپنے آپ پر تو سوچتا ہے کہ تو کس چیز سے بنا ہے تو کیا تھا اور اب کیا ہے اس لیے تو ہر چیز کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے تو خود کچھ نہیں ہے تیری حقیقت کچھ نہیں ہے ہاں تو اچھا عمل کرے گا اچھے کام کرے گا تو دیکھ تجھے کیا کا انعامات ملیں گے کتنی عظیم شان ہے خاندانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی یہ وہ عمال ہیں جن سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا ہے تو ویڈیو کو آپ سب نے دیکھا لائک کرنے کے لیے نہیں کہوں گی کیونکہ جب ذکر ہو رہا ہے ایسی پیاری ہستیوں کا اور ایسے پیاری پیارے اسلامی واقعات ہیں جن سے ہم سب کی اصلاح ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو پہلے ہی سہی لائک کر دیں کومنٹ آپ سب کرتے ہیں بہت پیارے بہت اچھے کومنٹ ہوتے ہیں شیئر کریں اس ویڈیو کو ممکن حد تک ہر جگہ پہنچایا کریں ہماری ویڈیوز کو کیونکہ صدقہ جاریہ ہے سواب کے کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے سکرن پر جائے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیئے